السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں خود کو یا اپنی فیملی کو پریشان دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے ایک شخص نے خواب میں اپنے آپ کو خوب پریشان دیکھا ہے یا اپنی فیملی کو خوب پریشانی کے عالم میں دیکھتا ہے تو پھر ایسے خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے اسی تعلق سے ایک سوال بھی ہے کہتے ہیں مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی فیملی ممبروں کو خواب میں تین چار بار تکلیف میں دیکھ چکا ہوں آپ بتائیں کہ ان خوابوں کے کیا مقصد ہے اور کیا تعبیر ہے یاد رکھیں خواب میں اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو پریشان دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے سے آمالِ صالحہ کم ہو رہی خواب دیکھنے والا نیکیوں کی جانب توجہ کم دے رہا ہے مثال کے طور پر فرض نمازوں کا احتمام نہیں کرتا اور دوسری جو خیر خیرات کے کام ہیں اللہ کی جانب سے نیکیاں کرنے کا فرائز کو عدا کرنے کا حکم ہے وہ ان فرائز کو عدا نہیں کرتا والدین کی خدمت نہیں کرتا یا اور پڑوسی کے حقوق ہیں عزہ و قارب و شداری کے حقوق ہیں وہ ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا یعنی کہیں نہ کہیں آمالِ صالحہ میں نیکیوں کی کمی ہو رہی ہے آمالِ صالحہ کم ہو رہی ہیں اور ان آمالِ صالحہ کی وجہ سے یہ انسان خود کو خواب میں پریشان دیکھ رہا ہے تو اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو پریشانی کے عالم میں دیکھے خواب میں تو جو بھی یہ جس کے حق میں بھی پریشانی دیکھ رہا ہے اس کے اوپر اگر اپنی فیملی کے کسی فرد کے تعلق سے دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھائے اور نیکیوں کی جانب ان کی توجہ دلائے اور اگر اپنے آپ کو کسی مسئیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے دیکھ رہا ہے تو نیکیوں کی جانب توجہ دلائے اور دوسرا کام یہ ہے یہ کرنا چاہیے ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو پریشانی کے عالم میں دیکھتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے کبھی کبھی گناہوں کی غلازت اور گندگی انسان کو ایسے پریشان کر دیتی ہے ایسے اس کا یہاتہ کر لیتی گھیر لیتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا گناہوں کی غلازت اور گندگی کی وجہ سے بھی انسان اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پریشانی کے عالم میں دیکھ سکتا ہے تو اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے خود سے یا خود کی فیملی میں کسی سے تو اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے اور گناہ سے باز آنے کی ضرورت ہے یہ دو کام کریں نیکیوں میں اضافہ کریں اور اسی طریقے پر گناہوں سے بچنے کا مکمل احتمام کریں اور تیسرا کام اور کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس طریقے کے خواب نظر میں ہی آئیں گے وہ یہ کہ اپنے ان خواب کے سرشر سے بچنے کیلئے صدقی کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور ایک کام یہ کہ یہ ایسے برے اور ڈراؤنے خواب پریشانی والے خواب کسی سے ذکر نہ کیا کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اپنے خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا ریل زندگی پر اس خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور جب وہ اس کو بیان کر دیتا ہے تو کبھی کبھی جو اس نے خواب میں دیکھا تھا وہی پورا ہو جاتا ہے اس لئے ایسے خواب جن کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں جو برے خواب ہیں ان کو کسی سے بیان نہ کیا کیجئے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لئے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ